درگاہ علیہ جویرام پورے کی سمقدس سرزمین پر یہاں کی انتظامیہ کا سمیم القدر سے شکر گزار ہوں کہ آج مجھے انہوں نے یہاں پر دعوت دی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آگ برستی ہوئی گرمی میں جن لوگوں کے ائر کنڈیشن گھروں سے قدم باہر نہیں نکلتے تاحد نظر سری سر نظر آ رہے ہیں موالیاں نے حیدر اقرار کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قوم یہ ملت گریہ کن یہ ایسی قوم ہے کہ اپنے مولا پر جتنی دولت یہ خرش کرتی ہے جس اعترام جس عقیدت کے ساتھ ان کی ڈیوڑی پر یہاں پر سر جھکانے کے لیے تمام ہندوستان ہی سے نہیں بلکہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اس مختصر کے انتظام کے ساتھ یہاں کی انتظامیاں بھی قابل شکدار ہے کہ ان کا شکریہ دار نہ کرنا چاہیے کہ وہ کس میں اس جنگل بیابان میں کس طرح سے انتظام کرتے ہیں اور اس درگا میں میں تقریباً سولہ سال کی عمر تھی میں پہتالیس سال کی عمر ہے تقریباً مدتوں سے آ رہا ہوں یہاں پر اور پورے سال اس پرگرام کا ان مجلسوں کا انتظار رہتا ہے یہاں مجلس پڑھنے والوں کو بھی اور مجلس سننے والوں کو بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو خطیبوں کے لیے زاکروں کے لیے علیموں کے لیے ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جو یہاں پر کامیاب ہو گیا جس کو عوام الناس میں سامین میں یہاں مقبولیت مل گئی وہ پوری دنیا میں مقبول ہوتا ہے تو میں یہاں پر دنیا کے عظیم خطیب آئے ہیں میں مولانا عرفان حیدر عبدی صاحب پاکستان سے تشریف لے کر آئے تھے یہاں پر باسکومیلی صاحب نے مجلس کو خطاب کیا ہے یہاں پر پاکستان کے معروف خطبہ متعدد بار تشریف لاشتے ہیں ہندوستان کے بھی کونے کونے سے عالم خطبہ ذاکرین یہاں پر خطاب کرنے کے لیے آتے ہیں اور اور میں سمجھتا ہوں کہ جس برس میں یہاں پر خطاب نہیں کرتا پورے سال اس کی تشنگی کا احساس رہتا ہے پوری دنیا میں کہیں بھی مجلس کو خطاب کریں لیکن جو مجلس کو خطاب کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ مزہ یہاں پر ہے وہ کہیں نہیں ہے کیونکہ سارے سامین سمٹ کر اس جنگہ پر خصوصی مجلس سے ہی سننے کے لیے آتے ہیں آپ کے اس چینل کے حوالے سے میں ایک کپیل بھی کرنا چاہتا ہوں یہاں پر ظاہرین سے کہ بہتی تنظیم کے ساتھ بہتی عدد کے ساتھ بہتی اترام کے ساتھ یہاں پر تشریف لے کر آئیں اور اپنے دنیا کے سارے گلے شکوے دور کر کر یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر سکون ملتا ہے اتمنان ملتا ہے تسکین ملتی ہے راحت ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں فخر جنت جنگہ ہے یہ تو یہاں پر سارے اختلاف دور کر کر یہاں پر زیارت کریں عبادت کریں مجلس سے سنیں مجلس سے پڑھیں اور میں خاص کر کے یہاں کے چینل کے حوالے سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اس درگاہ کا نام نجف ہند ہے تو ظاہر ہے کہ ہندوستان کا نجف اشرف جہاں پر جس کو نجف میں جانا میں اثر نہ ہو وہ اپنی مرادے لے کر اپنی تمنائے لے کر عارضوں لے کر وہ ہندوستان کے نجف اس نجیب آباد سے ملے ہوئے شہر سے تقریباً نو یا دس کلومیٹر دور اس جنگل میں آئے اسے وہی سکون اسے وہی راہت اسے وہی اتمنان ملے گا جو عراق میں نجف اشرف میں ملا تھا یہاں پر پاکیزگی کا صفائی کا خاص کر کے خیال رکھیں یہاں پر تصنم بناورد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بڑی مشہور بات ہے کہ جو مولا کے آستانے پر جتنا قلوس سے سر کو آستان جھکاتا ہے وہ اتنا اتنا ہی دنیا کے سامنے اتنا ہی بلند نظر آتا ہے اس لیے یہاں پر دام درہ میں سخنیں یہاں پر تعاون ہونا چاہیے جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں اس سے قوم کی تنظیم کا اسے قوم کی ترقی کا پتہ چلتا ہے تو میں سب ہی لوگوں سے کہوں گا خاص کر کے انجینئر سے ڈاکٹر سے بزنس من سے کہ یہاں پر تعاون کر کے کچھ نہ کچھ ایسا بنائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم غریب غربہ کے تو ماننے والے ہیں مگر اس سے مراد یہ غریبی نہیں ہے جسے افلاس کہتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جسے غربت کہتے ہیں کیونکہ غریبی کے لیے نجل بلاغہ میں مولا کائنات نے فرمایا ہے الفقر موت الاکبر یہ غریبی جو ہے موت اکبر ہے مولا علی نے بھی غریبوں سے تو محبت کی ہے لیکن غریبی سے کبھی محبت نہیں کی ہے اس لیے جس کا امام امیر ہو اس کی قوم کو غریب نہیں ہونا چاہیے اس لیے ہماری کمنٹی کو ہماری قوم کو ہمارے نوجوانوں کو علم حاصل کر کے دولت دولت بھی کمانی چاہیے کیونکہ اگر دولت نہ ہوتی تو جناب ختیجہ کی دولت نہ ہوتی تو کہاں اسلام ہوتا ہر مشن کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے دولت کی اور طاقت کی اسلام بھی ایک مشن ہے تو جس میں دولت کسی کی کام آئی وہ جناب ختیجہ تلکبرہ ہیں جس میں طاقت کام آئی وہ جناب مولا کائنات ہیں اس لیے ہماری نوجوانوں کو آگے بڑھ کر یہاں پر بہترین اس جنگا کو گزار بنانا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ ہم ایک زندہ امام کی زندہ ماننے والی قوم ہیں سلام علیکم 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 موسیقی